بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں محمودیہ ٹریولینٹو کا یوٹیوب چینل میں آپ کا مذبان محمد چاہد اقبال اپنے چینل میں ویلکم اور شامدید کہتا ہوں دوستو میں اپنی ریجسٹریشن کرنے جا رہا ہوں کیسے کرنی ہے تمام تر اے ٹو زیڈ ملومات آپ ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کوریا جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کی جو ریجسٹریشن میں اسے کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو جائے ویڈیو ہم نے نوم بجے اپلوڈ کرنی تھی لیکن کسی ریزن کی وجہ سے ہم اس کو ابھی اپلوڈ کرنے پہ مجبور ہیں تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر لازمی کریں تمام تاکہ لوگوں تک انفرمیشن پہنچے اور وہ اس کو جو ہے حل کر سکیں تو سب سے پہلے ہے آپ نے یہاں پہ اسے کوریا لکھیں یا اسی پاکستان لکھیں تو یہاں پہ جناب لیٹس اناؤسمنٹ بھی ہے لیکن اس کو آپ نے نہیں کرنا آپ نے اسی بیٹا ورجن پہ کلک کرنا ہے پہلے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں اس سے پہلے والی ویڈیو آپ میری دیکھ لیں اس میں ایڈ ہے کون کون سی رکارمنٹ ہے میں یہاں پہ پہلے پڑھ بھی دیتا ہوں آپ کو آپ نے پاس اپنا پاسپورٹ نمبر اور سنتی کارڈ کا نمبر اپنے پاس رکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو یہ نیٹ کا تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے آج صبح سے تو یہ مسئلے ہیں آج تھوڑے سے تو یہاں پہ جیسے ہائیں گے تو یہاں پہ یہ پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آناؤسمنٹ پڑھیں تو وہ پڑھ لیں ٹھیک ہے یہ چلان فارم پہ نظر ڈالیں کہ وہ تو آپ نے حراق پڑھنا ہے یہ میں تھوڑا آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے اس کے بارے میں یہ ابھی ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں یہ ابھی ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ کوپی آپ کی آپ کے پاس رہ جائے گی یہ کوپی آپ نے سکین کر کے وہاں آگے سمیٹ کرنی ہے یہ بینک والے رکھ لیں گے جب یہ آپ نکلو لیں گے ایک تو آپ نے اس پہ جو نام بلوک لیٹر ہے بڑے نام یعنی کیپیٹل ورڈ میں آپ نے اپنا پورا نام اپنا نمبر وہ دینا ہے جو چوبیس گھنٹ ہے آنو شردکار نمبر دینا ہے سیم اس طرح یہاں سکنے چل کرنا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ دو چیزیں لکھنی لازمی ہے ٹھیک ہے پانچ سو روپیس کی بیس ہے سیم آپ نے تین کوپی ایک سیم طرح پور کرنی ہے ٹھیک ہے جناب تو یہ ہوگا چلان ہو اب چلتے ہیں ریجسٹریشن کی طرح تو ریجسٹریشن کیلئے آپ نے جناب اپنا کرنا ہے آنو سوری اپنا یہ تو ایڈ اپنا ہو گیا سوری یہاں پہ اپلائی نو پہ کلک کرنا ہے تو ابھی میں اپنی ریجسٹریشن آپ کے سامنے کروں گا میں آپ کو پرفارمر بتا ہوں دوں گا سیم آپ نے بھائی اسی طرح کرنا ہے ٹھیک ہے نا انٹرنیٹ کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ ہے تو تھوڑا سا چیک کر لیں تو یہاں دوستو یہ فارم ہمارے سامنے اپن ہو چکا ہے بہت ہی سمپل فارم ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنے پورا نام لکھنا ہے جو شناتی کار اور پاسپورٹ پر منچ ہے والد کا نام لکھنا ہے ڈیٹا بات لکھنی ہے سی این ایسی نکھنا ہے موبائل نمبر وہی لکھنا ہے جو چلان فارم پر ہو یا چوبیس گھنٹیان ہو پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے یہاں پہ ہم نے برانچ کورٹ دینا ہے ٹھیک ہے تو برانچ کورٹ آپ کو وہاں سے اپنا چلان فارم پر جو جو سٹیمپ کر دیں وہاں سے آپ کو برانچ کورٹ جو ہے مل جائے گا تو درخواست فیس جمع کرانے کی طریق یہاں پہ دینی ہے تو آج ہم قرار رہے ہیں تو آج کی دے دیں تو یہاں پہ ہم نے پائیس ہو تو یہاں پہ اداز شدہ فیس چلان اپلوڈ کریں وہاں پہ اپلوڈ وہی کرنے ہے وہ اسی والا یاد رکھی گا اور اپنا سینٹر ریجسٹیشن کا جائے سیلیکٹ کریں ٹھیک ہے تو میں اس کو بھی فیل کرتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں جیہاں تو دوستو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میں کچھ چیزیں اپنی ہیڈن رکھ رہا ہوں نام پورا دیں والد کے نام شناتی کار نمبر ڈیٹا بات پاسپورٹ نمبر یار بلکل سمپل ہے اور اپنا جو بینک ہے اب یہ سب میٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے تو سب میٹ نہیں ہوا یہاں پہ میں نے چلان فارم نہیں اپلوڈ کیا تو ابھی دوبارہ اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جناب اس وقت مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کی ریجسٹیشن سب میٹ ہو چکی ہے آپ کی جو پانچ سو روپے ہیں وہ بھی آ چکے ہیں شارلیس اپلیکنٹ ایچار ڈی کوریا نام ستائیس چاہتو ستائیس چاہتو دوہ در بائیس کو بھئی پتہ لگے گا کہ میرا نام آتا ہے یا نہیں آتا جی ہاں تو یہ تھا دوستو ریجسٹیشن کا پروسیس جو کہ بہت ہی آسان تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو تمام دوستو میں ضرور شیئر کریں تھانکس فر آچنگ ٹیک کر اینڈ اللہ حافظ چینل کو بھی سبسکرائب کریں